جی ناظرین آج ہم سیصل آباد کی کنارکنومی کی کمیشنر آفیس کی بیک سیٹ پر کھڑے ہیں یہاں مسیحوں پر بہت ظلم ہاں عرصہ درات سٹھ سال سے کم ہو بیش وہ جہاں رائش بزیر ہے اور اس ادارے کی قدمت کر رہے ہیں اور ان کے باہو جداد بھی مجود تھا اور ان کے بچے بھی یہاں مجود تھے اور ڈیوٹییں سر انجام دے رہی ہیں اور ادارے نے ان کو بغیر نوٹس دیئے ہوئے ان کے گرد ان کا آشانہ تو بہت برباد کر دیا ہے جی سر آپ کا کہنام ہے یہاں نام یہاں نام صاحب کی نئے عرصے تو اتھے کم کر رہے ہیں یہاں سار سال کو بیٹھے ہیں یہاں سار سال کو بیٹھے ہیں وہ تارینا کی زیادتی کی تیہی سارینا جاتی ہے یہاں سارینا جاتی ہے یہاں بھی نوٹس سے بھی گارنے کو باہت دیئے اپساں بھی خلقن کر دیئے ہیں ہمارے مکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے ہمیں بھگر کر دیا ہے اور ہمارے بچے بھی گار ہو گیا ہے روڑ پہ آگے ہیں ان لوگوں کی خدمت کر دے کر دے ہم نے اپنے ایک عرصہ گزار دیا ہے ہمارے کا بیٹھے ہو رہی ہے ہمارے بیٹھے ہیں ایک عرصہ دیتا ہے یہ ہمارے بیٹھے ہیں ہماری مکانوں کو بچایا جائے ہمیں چھتے ہیں جائز کہ ہم سارے بچوں کو لیکتر چھتے ہیں یہ ناظرین یہ دیکھیں ہماری بہنگ دیسیبل ہے اب اسے بل بھی ایک پریشانی ہے اور دوسرا ان کی چھت بھی گراجی ہے اور اس بہنگے دور میں یہ کہاں جائے گے جی بھائی آپ گورنمنٹ سے کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے باری پیری یہ ہے کہ ہمیں یہ پاکر کیا جائیں اور یہ انسان گراجی کیا ہے ہمارے ان کے چلوش میں کچھوں کو کچھ کیا جائے اور ہمارے بچوں کو رول کے لیے آیا ہے یہ ہمیں پریشانی اس بار کیا ہے کہ ہم کہاں جائیں عدلہ دی کا محتم ہے اور بڑی اشکالہ میں ہمیں مہمارے پاس کوئی دیل ہے ہم اسے میکنگی بہت کتم کرتے ہیں ان کا افتان بھی بہت کتم کرتے ہیں لیکن اس کا صلاح میں یہ ملایا کہ بگاہ دیل ہمیں ہمیں انہوں نے یہاں سے بھا دیل ہمیں زبانے کلامی ہمیں کوئی بجانے بتائی گئی ہمیں کوئی موکس نے دیا گیا ہمیں اکل پرے بکایا جائے گیا اس کے نظام میں بہن ساہیر ایک بہت سالہ خصوصبت کے آر کیا ہے ہمیں کچھ ریالوں کو ریالہ سے عدیلہ داری کچھ ریالوں کو رہے ہیں بہت کم موکس نے ایک بہت سالہ کی بہت سالہ کیا ہے ہماری بڑے پریشانی ہیں ہمیں اس لحظ سے بڑی دکھ ہی کہ مجھے دریہ اسniان ہوں چاہیے ہیں ۔ ناظرین، ہماری ایک بین اور مجھلت ہے جی بین آپ سب بین دائی ملکل کل پاڑی امیر سال سے گئے اب آپ کے لئے یہ بیدری اور میڈیا ٹیم پےتی جی ناظرین اب ہمارے زادم جو سینئر پاسٹر ایمریک جوزہ صاحب ہے چرچوں تک محدود نے ہمارے سماجی سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ اب برابر ہماری کلیسیا کے ساتھ برابر کھڑے ہیں ہمارے کار پتی بھی نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے بہت پراب ہے ہمارے بچے ناظرین موسیقا موسیقا